بولیٹن کا آغاز کریں بات کریں گے سموک کی سموک تدارک مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم اتوار کو بھی مارکیٹیں مکمل بند رہیں گے ہائی کورٹ کا چیفک پولیس کو دھوان چھوڑنے والی گاریاں فوری بند کرنے کا آرڈر رولفن والے بیکار لوگ ہیں کاش آفیسر باہر نکل کر دیں گے کہ کیا حالات ہیں کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز اپنے عزلہ میں دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں جسٹیس شاہد کریم کے انصداد سموک کیس میرے مارکس کہا حکومت رات دس بجے کے بعد کرفیو لگانے کا فیصلہ کر سکتی ہے شہر میں سموک کی ابتر صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت کے اقتامات جمعہ اور اتوار کو کسی بھی قسم کی ہیوی ٹرافک لوڈر ٹریکٹر ٹرالی لاہور میں داخل نہیں ہو سکے گی صرف پیٹرول، عدویات، خورو نوش اور مسافر گاڑیوں کو چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی حکومتی نوٹفکیشن کے بعد سی ٹیو لاہور کی زیرے صدارت ٹرافک افسران کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے لاہور ٹرافک پولیس، محکمہ ٹرانسپورٹ اور محکمہ ماہولیات کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں سموک تدارک کے لیے مائنز ڈپارٹمنٹ کے نمائنگان بھی مشترکہ ٹیم میں شامل ہوں گے ڈی ایس پیس کی نگرانی میں شہر کے بارہ داخلی وخارجی راستوں پر نفری تائینات ہوگی ہیوی ٹرافک، فٹنس، سیڈفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیاں شہر میں داخل نہیں ہوں گی سی ٹیو امارہ اثر کا کہنا ہے کہ پابندی کے اطلاع کو سو فیصد یقینی بنایا جائے گا ٹرانسپورٹر سموک تدارک کے لیے حکومتی احکامات کی پاسداری کریں سی ٹیو نے کہا کہ ماہولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی سموک کے تدارک کے لیے ہیوی ٹرافک کا لاہور میں داخلہ ممنون ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ سمیں تمام انٹری پوائنٹس پر کیا صورتحال ہے کتنے ٹرکوں کو واپس بھیجا گیا جان لیتے ہیں تلہا شب سے جی تلہا بتائیے گا سموک کے تدارک کے لیے اور ائر کوالیٹی انڈیکس کو کم کرنے کے لیے سموک کے تدارک کے لیے ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ادایات دی گئی ہیں کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں جس میں ہیوی ٹرافک کو لاہور میں داخلہ ممنون قرار دیا گیا ہے جبکہ یہ جمعے اور اتوار کے روز خاص طور پر یہ چیز کی جائے گی اور اسی کے پیش نظر اس وقت میں ٹھوکر کے جو کے داخلی راستے میں موجود ہوں جبکہ لاہور کی طرف آتے ہوئی جو ہیوی ٹرافک ہے جو ہیوی ویہیکلز ہیں جس میں ٹریکٹر ٹرالی اور لوڈر ہیں جس میں مختلف شہروں سے آنے والے جو بڑے ٹرک اور بڑی بسے ہیں جن کو روکا جا رہا ہے اور واپس یوٹن دلوا کر انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے لاہور میں انٹری ان کی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے ٹرافک وارڈنز بھی موجود ہیں جو کہ اس چیز کی یقین دہانی کروا رہے ہیں نہ صرف ٹھوکر پر بلکہ لاہور کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں سے لاہور کے اندر داخل ہوا جاتا ہے جس میں تقریبی ان بارہ مقامات ہیں جس میں رائیونڈ والی سائیڈ ہے بابو سابو سگیاں والی سائیڈ ہے شادرہ والی سائیڈ ہے یہاں سے کسی بھی قسم کے ہیوی ٹرافک کو لاہور میں آنا منع ہے اور یہاں پر ٹرافک وارڈنز جو ہے ٹھیک ہے تلہ آپ کا بہت شکریہ لاہور میں گیارہ اور بارہ نومبر کو مسنوی بارش برسانے کی تیاری مہت میں موسمیات اور محولیات نے مانیچنگ شروع کر دی شہر میں گیارہ اور بارہ نومبر کو بادلوں میں تیس فیصر نمی کا امکان ہے نمی والے بادلوں پر مسنوی بارش کا پہلا ٹرائل کیا جائے گا سیکیٹی محولیات راجہ جہانگیرنور کہتے ہیں کہ آرمی ایوییشن نے مسنوی بارش کی ٹیکنالوجی تیار کی ہے نمی والے بادل آئے تو ٹرائل کیا جائے گا سازگار موسم درکار ہے لاہور میں مسنوی بارش کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ مسنوی بارش برسانے کے لیے لاہور میں گیارہ اور بارہ نومبر کی تیاری ہے محکمہ موسمیات اور محولیات نے مانیچنگ کا آغاز کر دیا شہر میں گیارہ اور بارہ نومبر کو بادلوں میں تیس فیصد نمی کا امکان ہے جبکہ نمی والے بادلوں پر مسنوی بارش کا پہلا ٹرائل کیا جائے گا باغوں کی شہر میں سموگ روگ بن گئی سموگ کے بادلوں نے شہر کو ڈھامپ لیا لاہور میں آج بھی آلودگی کی شراج چھے سو نو ریکارڈ کی گئی بیماریوں کے حملے بھی جاری ہیں درجہ حرارت نیچے آ گیا اٹھائیس نگری ریکارڈ کیا گیا سموگ کی شدت پر پاک تفریق آئیں آجائب گھر دس دن کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں شہر بھر میں سموگ کے بادل چھا گئے لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر رہا شہر میں فضائی آلودگی کی مجموع شراج چھے سو چھتر ریکارڈ کی گئی مہگ پہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے سموگ کی صورتحال مزید خراب ہوگی سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شراج نو سو چھے ریکارڈ کی گئی یو ایس کانسلیٹ میں ائر کوالٹی انڈکس کی شراج سات سو چھاسی رہی ڈی ایچھر کے علاقوں میں ایک یو لیول سات سو تیس ریکارڈ ہوا سموگ کی شدت کے باعث پارک تفریق آئیں اور آجائب گھر دس دن بند کرنے کے ہدایت جاری کی گئی پابندی آٹھ سے سترہ نومبر تک لاغو رہے گی خلاف فرضی پر محالیاتی قانون کے تحت جرمانے اور گرفتاری کی سزا ہوگی بھرتی سموگ سے شہری تیزی سے متاثر ہونے لگے شہری آنکھوں کی جلن، بخار، نزلہ، وائرل انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں ماہر سہت نے شہریوں کو ماس پہنے کی ہدایت جاری کر دی سموگ کے روگ میں عوام کے لیے کچھی خبر حکومت کا بجری سہولت پیکج کا اعلان سردیوں میں بجری کے اضافی استعمال پر چھبیس روپے یونٹ تک کی ریلیف ملے گا نزلشتہ سال کے مقابلے اضافی بجری کے استعمال پر چھبیس روپے سات پیسے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ ملے گا پیکج موسم سرما کے تین ماہ دسمبہ دوزار چوبیس سے فروری دوزار پچیس کے لیے ہوگا اطلاع گریلو، کمرشل اور سنتی سارفین پر ہوگا سنتی سارفین کو فی یونٹ پانچ اشاریہ سات دو سے پندرہ اشاریہ سپر پانچ روپے تک کی بچت ہوگی کمرشل سارفین کو فی یونٹ تیرہ اشاریہ چار چھے سے بائیس اشاریہ سات ایک روپے تک کی سہولت ملے گی چیمپین سرافی میں ہائیبریڈ موڈر پر کوئی بات نہیں ہوگی بھارت کے پاکستان نانے کی خبر پر چیئرمن پی سی بی کا رد عمل محسن اکمی نے کہا کہ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے بھارت کے نانے کے باوجود ہم اپنی تیاریاں جاری رکھیں گے اگر بھارتی ٹیم کے نانے کا تحریری طور پر بتایا گیا تو حکومت کے پاس جاؤں گا چیرمن پی سی بی کا دورہ قضافی سٹیڈیم تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا چیمپین سرافی کے لیے قضافی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کے لیے چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نکوی متحرک چیرمن پی سی بی محسن نکوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ اپگریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا چیکین کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی معاینہ کیا محسن نکوی چیمپین سرافی سے پہلے قضافی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا کام مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہیں بھارت کی چیمپین سرافی میں شرکت سے متعلق چیرمن پی سی بی نے کہا کہ دو مہینے سے بھارتی میڈیا چلا رہا ہے ہمارا موقف ہے اگر بھارت کو اعتراض ہے تو وہ لکھ کر دے ہائیبرڈ موڈل کسی صورت قبول نہیں انڈین میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی کل رات بھی جب یہ کسی رائٹنگ جگہ پہ چلی تھی خبر تو ان سے ڈسکرس کیا تھا اپنی ٹیم سے بھی ڈسکرس کیا تھا ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ موڈل پہ نہ بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہیں چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کا کہنا تھا کہ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے ماضی میں پاکستان نے ہمیشہ خیر سگالی کا پیغام دیا بھارت ہر بار پاکستان سے اچھے کی توقع کرتا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا اگر بھارتی ٹیم کے نہ آنے کا تحریری طور پر بتایا گیا تو حکومت کے پاس جاؤں گا اور پھر حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کریں گے کرکٹ سیاست سے صاف ہو انشاءاللہ تعالی ایک کامیاب ایونٹ ہوگا اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں اپنی گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا اور اپنی گورنمنٹ کے پاس جا کے جو بھی وہ ڈسین کرے گی مجھے عمل درامت کرنا پڑے گا پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جیسٹر دکھاتا رہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسٹر کی توقع نہ کریں چیمپئنس ٹوفی میں بھارتی ٹیم کے پاکستان میں میچ کھیل کر بھارت واپس جانے کے سوال پر پی سی بی کے چیرمن نے کہا کہ ہر ٹیم کو ہر طرح کی سہولت فراہم کریں گے چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ یہاں چیمپئنس ٹوفی کے میچز آ کر دیکھیں وسیم احمد سیٹی فورٹی ٹو لاہور سیف سیٹیز آتھارٹی کو پھلانے کا منصوبہ حکومت نے مزید انیس شہروں میں کیمرے لگانے کی منظوری دے دی پانچ ہزار سے زائد کیمرے کی تنصیب کی جائے گی نیٹ ورکنگ پر سوا پانچ ارب کے اخراجات آئیں گے حکومت نے سیف سیٹیز آتھارٹی کو پھلانے کے لیے مزید انیس شہروں میں کیمرے لگانے کی منظوری دے دی پانچ ہزار کیمرے کی تنصیب کی جائے گی کیمرے کی نیٹ ورکنگ پر سوا پانچ ارب روپے اخراجات آئیں گے لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کے کیمرے سے منیٹرنگ کے لیے اضافی ویڈیو والز بھی بنائی جائیں گی سیف سیٹیز حکام کا کہنا ہے کہ تمام شہروں کے کیمروں کی سینٹرلائز منیٹرنگ ہیڈکوارٹر سے ہوگی جون دوزر پچیس تک انیس شہروں میں کیمروں کی تنصیب مکمل کر لی جائے گی اگلے سال میں فریز ٹو کو مکمل کر کے اپریشنل کر دیا جائے گا واضح رہے کہ پہلے مرلے میں شیخ اپورا، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، مریت کے، گجرہ والا سمیت 18 شہروں میں کیمروں کی تنصیب جاری ہے متعدد شہروں میں کیمرے اپریشنل ہو چکے ہیں جبکہ باقی کو روان سال میں مکمل کر کے آغاز کر دیا جائے گا لاہور کے لیے دس ارب کے ترکیاتی منصوبے بجٹ سے لاہور کی سڑکیں مرمت ہوں گی سیوریج اور جینج اپگریٹ کیا جائے گا نشتل ٹاؤن کو تین ارب جاری جبکہ راوی ٹون میں دو ارب نوی کروڑ سے ترکیاتی کام ہوں گا سڑکوں کی مرمت ہوگی سیوریج اور ڈرینیج کا نظام اپگریٹ کیا جائے گا لاہور کی سٹریٹ لائٹس بہتر کی جائیں گی لاہور ترکیاتی منصوبے کے دس ارب کے پیکج کے لیے پی این ڈی بورڈ نے ایڈوائس جاری کر دی رابی ٹاؤن کو دو ارب نوے کروڑ روپے جاری ہوں گے داتا گنج پخش ٹاؤن کو ایک ارب دیس کروڑ روپے جاری کیے گئے سمن آباد ٹاؤن کو چالیس کروڑ نشتر ون ٹاؤن کو تین ارب روپے جاری کیے گئے گلبرڈ ٹاؤن کو تیس کروڑ روپے شالمار ٹاؤن کو ایک ارب روپے جاری کیے گئے نشتر ٹو ٹاؤن کے لیے ایک ارب دیس کروڑ روپے جاری کیے گئے میکلورڈ روڈ اور مختلف علاقوں میں ہونڈا ڈیلرز کی لوٹ مار اروج پر پہنچ گئی ہونڈا ڈیلرز کی لوٹ مار اروج پر سارفین کے حقوق کا تحفظ کرنے والے اداروں نے عوام کو ان لوٹیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہونڈا ڈیلرز سیڈی سیونٹی پر پانچ سے آٹھ ہزار روپے اضافی اون کے نام پر وصول کر رہے ہیں ہونڈا ڈیلرز ایک سو پچیس سیسی پر آٹھ سے بارہ ہزار روپے اضافی لے رہے ہیں مارکیڈ میں کمپنی کی جانب سے ہونڈا سیڈی سیونٹی کی اصل قیمت ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو روپے مقرر ہے جبکہ سیڈی سیونٹی کی قیمت ایک لاکھ تریسٹھ ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے تک وصول کی جا رہی ہے اسی طرح ہونڈا ون ٹو فائیب سی سی کی اصل قیمت دو لاکھ چونتیس ہزار نو سو روپے مقرر ہے ڈیلرز کی جانب سے ہونڈا ون ٹو فائیب دو لاکھ تینتالیس ہزار تک فروخت کی جا رہی ہے شہریوں نے مسابقتی کمیشن اور دیگر اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس لوٹ مار کے خلاف ایکشن لیں اور سارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے فیمانے پر اکھار پچھار ایف بی آر نے گریڈ اٹھارہ تبیس تک ایک سو چالیس افسران کے تقرد عباد لے کر دیا نوید اکتر کو ایڈیشنل کمیشنر سی ٹیو لاہور تاہینات کیا گیا آسیم نصیر کو ڈیپٹی ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو اکیڈمی لاہور تاہینات کیا گیا آسیف علی کو بطور ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈائریکٹر ایٹ آف انٹرنل آڈٹ میں ریپورٹ کا حکم محمد سلیمان کو ڈیپٹی کمیشنر لٹیو لاہور میں ریپورٹ کرنے کا حکم جاری محمد احسن طاہر کو بطور ڈیپٹی کمیشنر اے آئی او زون میں ریپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا گریڈ انیس کی سنار جنجوہ کو بطور ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو اکیڈمی میں خدمات کی ہدایت گلفہ مفصل اور محمد حسنین کو بطور ڈیپٹی کمیشنر سی ٹیو میں ریپورٹ کرنے کے حکمات زبیر قان کو بطور ڈیپٹی کمیشنر لارج ٹیکس پیر آفیس لاہور میں ریپورٹ کرنے کا حکم سید ناصی جمال شاہ اور آتف نواز کو ڈیپٹی کمیشنر لارج ٹیکس پیر آفیس میں لگا دیا گیا نیدہ شاہد کو ڈیپٹی کمیشنر آٹیو اور وفا فاطمہ کو ڈیپٹی کمیشنر لٹیو ریپورٹ کرنے کا حکم گریڈ بیس کو سائمہ اجاز کو بطور ڈیپٹی کمیشنر آٹیو زون فائیو میں خدمات دینے کا حکم جاری کیا گیا جبکہ خالق فاروق ہمیہ کو کمیشنر لارج ٹیکس پیر آفیس لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے ہمراہ بارہ غیر ملکی سیاہوں کا شالہ مار باگ کا دورہ یو ایس اے اور یوکے سے سیاہوں نے مکنے جہانگیر کا دورہ کیا کہتے ہیں کہ لاہور کے تاریخی مقامات کو دیکھ کر بہت اچھا لگا لاہور سیاہوں کے لیے بہت محفوظ جگہ ہے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے ہمراہ بارہ غیر ملکی سیاہوں نے شالہ مار باگ کا دورہ کیا یو ایس اے اور یوکے سے آئے سیاہوں نے لاہور کی تاریخی مقامات کا دورہ کیا سیاہوں نے مکنے جہانگیر اور شالہ مار باگ کا دورہ کیا اس موقع پہ شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ وال سیٹی آتھورٹی کے جانب سے تاریخی مقامات کی بہترین حفاظت کی جا رہی ہے جو ٹورس سائٹس ہیں شالہ مار گارڈن ہے بادشاہی مسجد ہے لاہور فورٹ ہے جہانگیر کا مکنے بہت اچھی طرح مینٹینڈ ہیں سینئر ٹورس گائیڈر وال سیٹی جویید احمد کی جانب سے شالہ مار باگ کی تاریخ کے بارے میں سیاہوں کو آگاہی دی گئی اس موقع پر سیاہوں کا کہنا تھا کہ لاہور کی تاریخی مقامات کو دیکھ کر بہت اچھا لگا موسیقی آیا گیا لاہور کو تاریخی مقامات کی سیر کے لیے محفوظ شہر قرار دیا دفشان ازوان سیڈی فورٹیڈو لاہور گورنر پنجاب سلیم حیدر سے گورنر خیبہ پختونخہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال خیبہ پختونخہ میں امن و امان کے حالات و باہنی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سلیم حیدر سے گورنر خیبہ پختونخہ فیصل کریم نے ملاقات کی ملاقات میں آصف علی زرداری کی جلد سے احتیابی کے لیے نیک منعوں کا اظہار کیا گیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال خیبہ پختونخہ میں امن و امان کے حالات و باہنی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا صبحی وزیر سہت خواجہ امران نظیر کی پی پی ایک سو پچاس یوسی ایک سو اکتیس آمد عوام سے ملاقات مسائل زیر گور آئے صبحی وزیر سہت خواجہ امران نظیر کی پی پی ایک سو پچاس یوسی ایک سو اکتیس میں آمد ہوئی علکے کے عوام سے ملاقات کی اور مسائل پر گور کیا گیا میاں ندیم میاں زیشان خالد میاں وسیم میاں حمزہ حمائیوں موجود تھے میاں عرفان خالد میاں سبحان ندیم حاجی میراج دین سمیر دیگر بھی ہمراہ تھے حلکہ نمائندگان سے عوامی فلا کے کام کو تیز کرنے کا حکم دیا ٹاؤن ہال میں ای چینجنگ کا عمل جاری ہے ڈی جی ایل جی اے طاہر فاروق کا ٹاؤن ہال میں ای چینجنگ کے عمل کا جائزہ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ہمراہ تھے ڈی سی لاہور نے ڈی جی اے لی اے کو بریفنگ دی ڈی جی اے لی اے کی ایسیسٹن کمیشنر سے بھی ای چینجنگ سوٹی حال پر بریفنگ ای چینجنگ کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے ای چینجنگ میں ٹھیکے داروں نے حصہ لیا تمام ٹینڈرز کو ایک ایک کر کے کھولا گیا ہے بدوں کی گاؤں کو موڈل ویلیج بنانے اور گھر گھر سے کورا اٹھانے کے لیے تقریب کا انعقاد سی او ایلڈیو ایم سی بابر صاحب دین نے موڈل ویلیج پر پروجیکٹ کا افتتہا کر دیا ایم پی اے ملک انس بھی ہمراہ تھے جبکہ بدوں کی گاؤں کی رہائشیوں نے ایلڈیو ایم سی ورکرز کی کارکردگی کو سراہا ملک ملال ذرفکار کھوکر ایم پی اے ملک انس سی او بابر صاحب دین کے محترف بدوں کی گاؤں میں گھر گھر سے ویسٹ کولیکشن کے لیے ساتھ سینٹی ورکرز تین ہینڈ کارٹس اور ایک چین آرم رول تاینات کیا گیا ہے جبکہ گاؤں کو کوڑے سے ساف رکھنے کے لیے ڈولی کنٹینرز رکھ دیئے گئے ہیں بابر صاحب دین نے کہا کہ پہلے مرحلے میں بیالیس یونین کاؤنسلز میں موجود دیہاتوں کو صفائی کے حوالے سے موڈل بنایا جا رہا ہے اسلامیہ گریجویٹ کالیج ویمن میں اقبال دے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد ہے جشنے اقبال کے انوان سے تقریب میں پرنسپل فوزیہ ناز سمیت طالبات کی بڑی تعداد شریک طالبات نے مختلف موضوعات پر تقریر اور ٹیبلوز بھی پیش کیے اسلامیہ گریجویٹ کالیج ویمن میں اقبال دے کی مناسبت سے جشنے اقبال فیسٹیبل ہوا ڈاکٹر سید انصر ازر ڈاکٹر عبدالروب رفیقی ایسن مختار وطار مہمان ایک خصوصی شرکت کی کالیج پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ ناز سمیت اساساو طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی طالبات کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب سے اقبال کو جاننے کا موقع ملا ہمیں بہت سی اقبال کی تعلیمات سمجھنے کو ملی پرنسپل فوزیہ ناز صاحبہ نے اور ڈاکٹر عزیر انصر صاحب نے ہمیں بہت سی تعلیمات سے اگاہ کیا بلکہ ہمیں خودی کے بارے میں بتایا کہ خودی ہے گیا مقرارین کا کہنا تھا کہ علام اقبال رحمد اللہ علیہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ اہد ہیں کیمرامین افتخار رحمد کے ہمراہ آدیانہ سیٹی فارٹی ٹو لاہور محکمہ جنگلات کے جانب سے سموک کے خاتمے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز لوکل کمیونیٹی میں ایک سو پچاس سے زائد مختلف اقسام کے بودے لگائے گئے پودوں میں سکچین، بودھار، نیم، بکائن محکمہ جنگلات کی جانب سے وابڈا ٹاؤن میں مختلف اقسام کے ایک سو پچاس سے زائد پودے لگائے گئے ان پودوں میں سکچین، بودھار، نیم، بکائن، تبابیہ اور عملتاس شامل تھے یہ پودے تناول، سایہ دار اور زیادہ پتوں والے ہوں گے جو سموک کا روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گے دیویجنل فورسٹ آفیسر سید ندیم عباس کا کہنا تھا یہ سموک کو ختم کرنے کے لیے شجرکاری واحد حل ہے لاہور کی ایکڑوں پر محید جگہ پر درخت اور پودے لگا رہے ہیں پنجاب فورسٹ ڈپارٹمنٹ لاہور کے گرد و رمہ میں جو بھی زمین پنجاب فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہاں پہ اکسٹینشپ شجرکاری کر رہی ہے اور اس حکومت نے جیسا کہ چیف منسٹر وزیراللہ پنجاب اور سینئر منسٹر پنجاب کی خصوصی اداعات ہیں کہ کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑی جائے گی اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ دو چار دن پہلے گورمنٹ نے ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم نے ایک گرین کوریڈور جو ہے والہور کے گرد ویلپ کرنا ہے سابق چیف کنزرویٹف آفیسر محکمہ جنگلات سید اجمل کا کہنا تھا کہ شجرکاری موہم کا دائرہ کار لوکل کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دور ٹو دور تک پھیلایا جائے گا شجرکاری موہم میں شریک مقامی لوگوں نے تجویز دی کہ محکمہ جنگلات کو چاہیے کہ نئے پودے لگانے کے ساتھ ساتھ موجودہ درختوں کی کٹائی کی روک تھام پر بھی توجہ دیں کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ ابو بکر شیخ سیٹی فارٹی ٹو بیچلر آف فائن آرٹس کی طلبہ و طالبات کے تھیسز کی نمائش پنجاب یونیورسٹی شعبہ گرافکس ڈیزائن کی جانب سے احتمام کیا گیا طلبہ نے گرافکس ڈیزائن کے آئیڈیاز پر بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا پنجاب یونیورسٹی شعبہ گرافکس ڈیزائن کے زیر احتمام بیچلر آف فائن آرٹس تھیسز ڈیسپلی نمائش کا افتتاہ وائس چانسل ڈاکٹر محمد علی نے کیا افتتاہی تقریب میں پرنسپل کالیج ڈاکٹر سمینہ چیئرمن شعبہ گرافکس ڈیزائن ڈاکٹر احمد بلال سمین آرٹ اینڈ ڈیزائن سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی وائس چانسل ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا طلبہ طالبات نے ٹیکنالوجی پر مبنی کاروبار اور مختلف ثقافتی پہلووں کو فنپاروں میں اجاگر کیا بہت اچھا بچوں نے کام کیا ہے وہ بڑا پروفیشنل ہیں اور سب سے زیادہ جو میں مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سارا کا سارا انہوں نے مارکٹ کیا ہے اور یہ اس سے اپنا بزنس کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی جو یہ کام کر رہی ہے سب سے زبردست ہے طلبہ طالبات نے نمائش میں سبق آموز اور مزاہیہ کہانیوں کی رنگا رنگ اکاسی کی ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن ہے کہ طلبہ طالبات میں شعبے سے متعلق مہارتیں پیدا کریں طلبہ میں انٹرپنیورشپ کے رجحان کو فروغ دینا چاہتے ہیں کیا نوین افتخار حسین کی امرائیم ران یونسٹ سیٹی فارڈی ٹو صدر استقام پاکستان اور اوورسیز فورم شہزاد عثمان طاہر کا مانڈر جون کا دورہ فیفت پیلر پاکستان اکنومک مومنٹ سے معاہدے پر بادلے خیال کیا گیا شہزاد عثمان طاہر پاکستان اکنومک مومنٹ کے صدر عابد علی برٹ کی خصوصی دعوت پر ان کے دفتر گئے نجم مزاری، علیہ السمدید شیخ، محمد عبداللہ طاہر، محمد زکیہ بھی ہمراہ تھے میاں شہزاد جلفکار، شیر خان، سحیل احمد برٹ، افشان سبحان سمید اگر شخصیات بھی وفت میں شامل تھی عابد علی برٹ نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی معیشت کو ترقی کی راہم پر گامزم کرنا ہے پاکستان ہاکی فریڈیشن ڈیویلپنٹ سکوارڈ کا کیمپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جاری کوچز کہتے ہیں کہ کیمپ میں خانیوں پر قابو پانے اور لیگ میں شامدار نتائج دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں نہور کی فضاء زہریلی سموک سے علودہ ہونے کے باوجود چائنہ ہاکی لیگ کے لیے پی ایچ ایف ڈیویلپنٹ سکوارڈ کے کیمپ میں کھلاڑیوں کی بھرپور مشکین جاری ہیں کوچز محمد عثمان اور زشان اشرف کا کہنا ہے کہ اچھی تیاری سے جاری ہیں کوچز محمد عثمان اور زشان اشرف کا کہنا ہے کہ اچھی تیاری جاری ہے اور خامیوں پر قابو پا رہے ہیں میڈڈ آگیا ہے ابھی ہم تقریباً تین اور چار دن کا ایک سیشن آر ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اور پہلے سے بہت زیادہ امپرویمنٹ ہے فٹنس لیول بہت اچھا ہوا ہے ٹیکنیکلی بھی جیسے ٹیکٹس کے لیہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تاہر زمان ہیں جو کہ ہمیں ہیڈ کر رہے ہیں کوچنگ میں ویلپنٹ سکوارڈ کے نام شرکین جاری جس میں نئی لڑکے بھی ہیں اچھے پرانے بھی اور نئی لڑکوں نے کچھ سکھا ہے ایفنسی وائز نہیں اور ٹیکنیکلی وائز نہیں کھلاڑی کہتے ہیں کہ ایون کے لیے سینئر اور جونئر کا کمبینیشن بنایا گیا ہے لیگ کھیلنے سے میچز کی اچھی پریکٹس ملے گی ہم بہت کچھ سنیاں ملے تھا ماشرالہ بہت اچھے کوچھ ہیں ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملے گا روزے ٹور ہے ٹور میں کہتا ہوں کہ جونئر بچے ہیں جو لڑکے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کچھ نئی چیزیں سکھنے کو ملے گی ہیں ٹیکنیکل چیزوں پر کام ہو گا ہے سب سے بڑی باتی کو کنفرنس بیلڈ ہو گا ہے اور سٹرکچر پر کچھ چیزیں نئی ملنے کو ملنے سیکھنے کو ملنے ٹیم انتظامیہ کے مطابق کیمپیر کے روز تک جاری رہے گا ویزے موصور ہونے کی صورت میں سکوارڈ اسی رات کو چین روانہ ہو جائے گا حافظ شہباز علی سٹی فارٹی ٹو اس کے ساتھ اینیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے